یونی فارم سیویل کورٹ پر فارق عبداللہ کا بیان سامنے ہاں ہمارا ملک ڈائیورس ہے مسلمانوں کا اپنا شریعت قانون ہے انہیں یہ دھیان میں رکھنا چاہیے فارق عبداللہ نے کہا کہ کہیں کوئی توفہ نہ آئے اگر وہ یو سی سی لے کے آئے ہیں سب سے بڑی چیز میں آپ سے یہ کہوں گا جو آج کل یہ کر رہے ہیں کہ یونیفارڈ کامن کوڈ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں اس کی طرف ان کو سوچنا چاہیے یہ ملک ڈائیورس ہے اس میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں ہر مذہب رہتا ہے ہر زمان کے لوگ رہتے ہیں ہر سوچ کے لوگ رہتے ہیں اور مسلمانوں کا اپنا شریعت لوہ ہے اس کی طرف بھی ان کو نظر رکھنی چاہیے اور اس کے بجائے کہ اس کو آگے چلائیں اس پہ بار بار سوچیں کہ کہیں کوئی توفہ نہ آئے اگر اس کے لئے انہوں نے کوئی قدم اٹھایا تو ناظرین آپ کو بتا دیں کہ آج پورے ملک میں عید الازحہ بڑے ہجوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے ایک دوسری کو مٹھائیاں تقسیم کی جاری اور ساتھ ہی ساتھ نئے قبڑے پہنے ہوئے معصوم بچے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور خاص اس موقع پر نماز عید کے موقع پر ملک کے لئے خاص دعائیں کی گئی اور اسی خبر پر ہمارے ساتھ دوڑا سے ہمارے نمائندے آتف ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آتف یہ بتائے کہ کیا کچھ مناظر ہیں ابھی دوڑا میں محمد مسلمہ کو عید الازحہ کی بہت بہت مبارک بات سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے زلہ دوڑا کی یہاں تل سے ہی عید کا جو دوڑا ہے وہاں پر انتظام یا دوڑا کی طرف پوری طرف سے تیار کر دی گئے تھے اور آج وہاں پر تقریباً پندرہ ہزار کے قریب لوگوں نے عید الازحہ کی نماز عدا کی یہاں پر خالد جیب سروردی نے لوگوں کو عید الازحہ کی نماز عدا کرائی اور زلہ کشتوار کی اگر ہم بات کریں گے سب سے بڑی نماز جو چوگان گرونڈ میں عدا کی گئی وہاں پر امام بھارو گیمت کشنی نے لوگوں کو عید کی نماز عدا کرائی زلہ کشتوار کی اگر ہم بات کریں گے مانوہ وڑون تچن پادر بونزوہ سرور میں تمام ایدگا پر لوگوں نے آج اید کی نماز آدھا کی گئی اور زلہ دھوڑا کی ادھر ہم بات کریں گے یہاں پر بھی گرگنہ کاسیگر اصر مرمت گاٹ میں لوگوں نے ایدگا کی نماز آدھا کی گئی اور خاص کر ملک کے لئے اور جمع کشمیر زلہ دھوڑا اور یہاں کے بھائیچارے کے لئے دعائی بھی کی گئی اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے سنت پر خاص طور پر دوجہ دی گئی آدھا آپ سے خصوصی طور پر یہ جانا چاہیں گے کہ چونکہ یہ اید قربان ہے اور اس موقع پر بہت ساری قربانیاں دی جاتی ہیں تو اس موقع پر منسپل کمیٹی نے بھی کچھ احکامات سادر کیے ہیں چونکہ جب قربانی دی جاتی ہے تو دیکھا جا رہا ہے اکثر و بےکسر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سڑکو پر بہت زیادہ فضلہ جمع ہو جاتے ہیں تو ایسے میں منسپل کمیٹی نے اپنے کچھ احکامات بھی سادر کیے ہیں ایسے میں لوگوں کا کس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے جی بلکل زلہ اید زامین نے تہہی لوگوں سے اپیل کیے اور خاص کر جو منسپل ایو ہے انسپلڈو آفیسر ڈوڈا اور تشوار انہوں نے لوگوں سے تہہی اپیل کی کہ جہاں پر بھی وہ اپنی گھروں میں قربانیاں تیرے ہیں تو جو وہاں کا جو گند کی ہے وہ روڈ پر نہ ڈالے وہ اپنے گھروں میں ہی رکھے اور جس طرح سے منسپلڈی کی جو ویکلز آتی ہے گھروں میں جا کر کوڑا کچھرا لے کر وہ سامنے آہ صبح آتے ہیں تو اور لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ آہ جب بھی قربانی کرے آہ جو گندگی ہے جو وہاں کے قربانی کے بعد جو آہ جو وہاں لوگوں کو آہ جس طرح کے جو زبا کی جاتی ہے جو آہ لوگوں سے بھی یہی اپیل کی ہے زلہ انتظار میں میں کہ وہ آہ گندگی نہ فیلائے اور جب تک مسپلڈی کی ویکلز آہ لوگوں کے دھروں تک نہ آئے تو اس کے بعد جو بھی وہاں پورا کچھرا جو بھی ہے اسے گاڑی میں فیغت آہ کی پورے شہر کو صاف سترا رکھا جائے جی انشاء آہ بلکل آتف آہ میں آپ کے آہ بزل میں دیکھ سکتی کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ وہاں پہ کھڑا ہے ان سے جانا چاہیں گے کہ انہوں نے اپنی عید کو کس طرح سے سیلپریچ کیا جی جی بلکل آہ آپ اپنا نام تھوڑا بتائیں عبداللہ 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 آج اگل آدھا ہے آپ نے نماز پڑھ لیے اور کہوں پہ آتے پڑھ لیے اور کیا کہیں گے آج کی اید کو لے کریں یہ آج بلکل اچھی طرح سے یہ نماز ہوئی اور بہت اچھی طرح سمجھائے گئے لوگوں کو کہ جتی بھی صفائی جو ہے صفائی آدھا ایمان ہے کہ لوگ جو بھی قربان نہیں کرتے ہیں تو گندگی روڈ میں بھی پھیلی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر جگہ پہ تو یہ بھی سمجھائے گئے کہ صفائی آدھا ایمان ہے اور گندگی نہ پھیلائیں دب تک کی یہ مونسپلٹی کی گاڑیاں جو ہے لوگوں کے گھروں تک پہنچ کے کچھ رہنا اٹھاتی ہے ٹھیک ہے تب تک تو گندگی نہ پھیلائیں اس پہ بھی لوگ کافی گوھر دیں گے کہ گندگی نہ پھیلائیں اور کافی اچھی طریقے سے آج اید منائی جا رہی ہے تو لوگ کافی خوش ہے اور سب اید اول آجا کی بہت بہت مبارک ہو اور یہاں پر ابھی سب ایک دوسرے کے گھر جا رہے ہیں بلکل آتف انہوں نے بہت بڑی بات کہی چونکہ یہ بہت معصوم بچہ چھوٹا بچہ پھر بھی انہوں نے اتنی بڑی بات کہی کہ ہمیں اس اید خوربان کے موقع پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی گندگی دیکھنے کو نہیں ملی چاہیے پورے شہر کو صاف اور سترا رکھنا چاہیے چونکہ صاف صفائی ایمان کا ایک اہم پہلو ہے اور یہی اسی صفائی کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی مکمل طور پر ثابت ہو جاتا ہے بہرال آتف تمام تر تفصیلات کے لئے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں ترال میں اید نماز کی سب سے بڑی تقریبات خان کا ہی فیض پناہ میں مناقض ہوئی جہاں سینکرو کی تعداد نے فرزندانی توحید نے نماز اید ادا کی ترال میں آج صبح سے شدید بارش کی وجہ سے اید گاہوں کے بجائے مساجد میں ہی نماز اید ادا کی گئی اس موقع پر عالم میں امن کے لئے خوشحالی اور خصوصی دعائیں کی گئی ترال مضافات میں بھی مسجد میں بھی نماز ادا کی گئی یاد دلاتی ہے کہ انسان آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالی کے رضا کے لئے آپ کو جو بھی چاہے وہ اس میں کر لیجئے چاہے آپ کی جان بھی جلی جائیں چاہے آپ کی اولاد بھی چلے جائیں جو جو بھی آپ کو پیارا ہے وہ آپ کو اللہ کے رضا کے لئے قربانی کرنی ہے اگر قربانی کا ہم دیکھیں کہ قربانی آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی اور خلیل الرحمن جس نے اپنے بیٹے کو بھی زبا کرنے سے انکار نہیں کہ اللہ کے رضا کے لئے اور تمام عالمی اسلام کو میری طرف سے ادھارے اوقاف اسلامی حمدانی اطرال خیل پناہ اطرال کی طرف سے تمام کو مبارک و عبادی میں دینا چاہتا ہوں جمع کشمیر کے دیگر حصوں کی طرح راجوری میں بھی عید کا تہوار بڑے ہجوش و خروش کے ساتھ منایا گیا بڑی تعداد میں لوگ عید کا گراؤنڈ راجوری میں جمع ہوئے عید کے موقع پر راجوری پولیس کی طرف سے سخت حفاظت انتظامہ کیے گئے دن پر میں اپنے طرف سے اپنے تمام اہلِ بطن کو بلعموم اور اہلِ ریاست کو بالخصوص اپنے دل کی گہرائیوں سے بڑے پیش کرتا ہوں آج کیونکہ سنتے ابراہیمی کو نبھانے کا دن ہے قربانی کا دن ہے اور راج کے دن تمام مسلمانہ نے ہند اور مسلمانہ نے اللہ بہت خوبصورت طریقے سے آمان اور سکون کے ساتھ اپنی اپنی مساجر میں نماز عید ادا کی گئی ہے ابھی ہماری جاؤں مسجد عیدگاہ میں یہ نماز ادا کی گئی ہے اور سب جو آپس میں گلے مل رہے ہیں سب کو عید کی مبارک دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آمان اور سکون سلامتی عطا فرمات سب کو عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اور اس کے بعد یہ ریکویسٹ کروں گا سب لوگوں سے کہ وہ اپنے آس پاس میں بھی نظر رکھیں گریب لوگ ہیں ہمسایہ ہیں پڑوسی ہیں ان کا جو حق ہے ان کو بھی دے دیں تاکہ سوسائیٹی جو ہے مل کے خوشی کا یہ تہوار ہے اس کو اچھے سے منائے اور اس کے ساتھ جو ہے آمن برابری اور برادری کا پیغام جو ہے وہ آگے تک بڑھائے تاکہ سوسائیٹی میں آمن قائم ہو دیش اور دنیا کے ساتھ ساتھ زلہ راجوری میں بھی عید اور عزا کے موقع پر نواز ادا کی گئے اور بڑی تعداد میں لوگ اس وقت عید کا میدان میں کھٹا ہوئے اس وقت نواز ادا کرنے کے بعد تمام لوگ اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں راجوری میں سیکیورٹی کے کڑے بندوست جو ہیں وہ عید کے موقع پر کیے گئے تھے چپے چپے پر سیکیورٹی فورسز کے جوان جو ہے وہ تینات تھے سرکشاہ کو لے کر اور کسی بھی طرح کا کوئی ڈھر لوگوں کے اندر نہیں تھا اور تمام روٹ جو ہیں وہ راجوری میں جو انٹری روٹ ہیں وہ بھی بند کیے گئے تھے عید کی نواز کو دیکھتے ہوئے حالانکہ صبح موسم خراب تھا لیکن اس کے باوجود اس وقت دوب جو ہے وہ کھلی ہے اور اس وقت جو ہے وہ نواز ادا کرنے کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں نیوزیٹن کے لیے راجوری سے میں شکت شرما مینڈھر سبڈیوجن میں قربانی کا تہوار عید الازحاب مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منایا گیا سب سے بڑی تقریب مرکزی جامعہ مسجد مینڈھر میں ادا کی گئے جہاں قصید دادات میں لوگوں نے شرکت کی جبکہ مینڈھر کے دیگر علاقےوں میں آج صبح عیدگاہ ہوں اور مساجد میں عید کی نماز ادا کی گئے بعد میں انہوں نے ایک دوسرے کی عیدے بھی عیدے بھی دی گئی اور اس موقعے پر اظہار خیال کرتے ہوئے عیمہ حضرات نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ملک میں امن و امان اور بھائی جارہ برقرار رکھے انہوں نے ملک کی ترقی اور امن کے لئے خاص دعائے کی عید الازحاب اللہ کے حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کو قربانی کرنے کی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آمد کی کی یاد میں منائی جائے گئے اس عید الادحاب سے ہمیں اپنی زندگی کے لئے یہ پیغام ملتا ہے کہ ساری زندگی ہم اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے اور ان کے حکم کی تعمیل میں جو ہے وہ گزاریں لہٰذا میں پوری امت مسلمہ کو اس مبارک موقع پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس عید کے ذریعے سے اپنی صفوں کے اندر اتحاد بھی پیدا کریں اور اپنے اندر عصار کا جذبہ پیدا کریں اور قربانی کے گوشت میں خصوصیت کے ساتھ ان غرباء مساکین یتیم اور بیواؤں کو بھی یاد رکھیں کہ جو پورا سال اس گوشت جیسی عظیم نعمت سے محروم رہتے ہیں یہ سالانہ دن ہے سال کے بعد عید العزاہ آتی ہے جہاں ہم نے اپنے مسلمان بائیوں کو مبارک دی ہے ملک نواشیوں کو مبارک دی ہے اپنی انتظامیہ کو مبارک دی ہے وہاں ہی ساتھ ہم نے یہ عوام کو یہ آگاہ کیا عید العزاہ کے حوالے سے کہ اپنے آپ کو آپ نے درست رکھنا ہے محول کو بنانے کے لیے ذمہ دار حضرات کا رول ہونا چاہیے سنجیدہ لوگوں کا اس میں رول ہونا چاہیے اور آنے والی نسل کو بچے اور بچیوں کو تعلیم کی طرح راگب کریں اور کوشش یہ کریں کہ تاکہ ہر بچہ اور ہر بچی دینی تعلیم پڑے اور وقتی سکول کالس کی طرح متوجہ ہوں اور جب تعلیم ہوگی تو سب درہیاں ختم ہوں گی یہ قربانی کی عید عید العزا جو ہے آج ہمارے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی سلطان احمد صاحب نے یہاں عید کی نماز جو ہے وہ پڑھائی ہے اور انہوں نے جو خطبہ دیا ہے وہ آمن شانتی کا پیغام جو ہے لوگوں کو یہ ایک ایسا پیغام دیا ہے کہ لوگ جو ہیں ہم روشانتی رکھیں اور اسلامی تعلیمات پہ جو ہے ہم سب کو چلنے کی تلقین کیے ہیں لہذا میں آج اس موقع پہ امت مسلمہ کو عید الحضا کی لاکھ لاکھ مبارک پیش کرتا ہوں